ہلو نموشکار آداب سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں گلوبل نیوز یوکرین جنگ میں لگاتار نئے نئے موڑ آ رہے ہیں یوکرین کے پریزیڈنٹ اب تک کئی بار شکایت کر چکے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے نیٹو میمبر ملکوں نے انہیں جنگ شروع کر کے اکیلا چھوڑ دیا ہے ایسی بھی خبریں ہیں کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ملک میں باقی رہنے پر بہت لوگوں کو یقین ختم ہو چکا ہے حالانکہ وہ بار بار ویڈیو اپلوڈ کر کے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آخری وقت تک یوکرین میں ہی رہیں گے ادھر روس کے پریزیڈنٹ ملازمیر پتن تمام دباؤ کے باوجود سخت لہجہ اپنائے ہوئے ہیں اس وقت بڑی خبر لندن سے ہے جہاں برٹین کے پریم منسٹر بوریس جانسن نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کا نیٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے روسی پریزیڈنٹ ملازمیر پتن نے ابھی حال ہی میں اپنے نیوکلئر فورسز کو تیار رہنے کے لیے کہا تھا جس کے بعد برٹین کے پریم منسٹر بوریس جانسن نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کا نیٹو سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ آنے والے وقت میں ہوگا روس کی اس پوتنک نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ بوریس جانسن کا یہ بیان روسی پریزیڈنٹ پوتن کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے نیوکلئر فورسز کو پوری طرح تیار رہنے کو کہا تھا بوریس جانسن نے کافی کیرفل پالیسی اپناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نہ تو نیٹو کی لڑائی ہے نہ ہی ہوگی ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ برٹین نیٹو کا میمبر ملک ہے اور نیٹو کے کسی بھی میمبر ملک نے اب تک یوکرین میں اپنے فوجیوں کو نہیں بھیجائے اور ہماری روسی لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور ہم ایک بڑے ملک اور دنیا کی ایک بڑی طاقت کی مخالفت کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں بوریس جانسن صرف اتنے پر ہی نہیں رکے بلکہ انہوں نے آگے کہا کہ آئندہ نزدیک میں نیٹو میں یوکرین کی میمبرشپ کے ٹاپک پر باتچیت نہیں ہوگی اور ہم باتچیت کے ذریعے روس کی سیکیورٹی فکرمندیوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم روس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے جنگ کے شروع ہونے کی وجہ جو اب تک سامنے ہے وہ یہ ہے کہ روس نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو کا میمبر بنے اس لیے کہ وہ امریکی فوج اپنے پڑوس میں ان کے ہتھیار دیکھنا نہیں چاہتا اب ڈرے ہوئے بریٹش پرائم منسٹر بوریس جانسن کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کا نیٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے یوکرین کے نیٹو میں شامل کرنے پر اب بات نہیں کی جائے گی اور وہ ایک بڑے طاقتور ملک روس سے جنگ نہیں کرنا چاہتے آپ کو بتا دوں کہ بریٹش پرائم منسٹر کے اس بیان سے پہلے یوکرین کے پرائم منسٹر ولدمیر زیلنسکی نے کہا تھا کہ آج یوکرین میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے لیے نیٹو کے ممبر ملک ذمہ دار ہیں اسی طرح انہوں نے نیٹو کے ممبر ملکوں کو خطاب کرتے ہوئے حال ہی میں کہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کس کی حفاظت کر رہے ہیں کیا حقیقت میں آپ لوگ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں زیلنسکی کی طرف سے یوکرین کو یوروپ میں شامل کرنے کی درخواست بھی ریجیکٹ کی جا چکی ہے اس کے بعد زیلنسکی نے کہا تھا کہ اب یورپ نے روس کو یوکرین کے قصبوں اور گاؤں پر حملے کرنے کے لیے ہری جھنڈی دے دی ہے اسی بیچ روس کی ڈیفینس منسٹری نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران روسی فوج نے یوکرین کے چھے جنگی جہاز چھے ڈرون اور دو ہیلیکاپٹروں کو مار گرایا ہے سپوتنک نیوز ایجنسی کے مطابق روسی فوجی یوکرین میں گیارہ کلومیٹر آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے یوکرین کے کچھ دوسرے شہروں پر کنٹرول کر لیا ہے ساتھی روسی ڈیفینس منسٹری نے کہا ہے کہ روس کی فوج کے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے حملوں میں یوکرینی فوج کے ذریعے بنائے جا رہے 61 سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق یوکرین میں ائر فورس کے ایک ہوائی اڈے پر حملہ کر کے اسے بیکار بنا دیا گیا ہے روس کی ڈیفینس منسٹری نے آگے کہا ہے کہ بم برسانے والے جہازوں سے ایک میزائل سسٹم بی یو کے ایم ون تین ریڈار اور یوکرینی فوج کے تین ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یوکرینی فوج نے بھی کہا ہے کہ اب تک اس نے گیارہ ہزار روسی فوجیوں کا قتل کیا ہے اور چوالیس جنگی جہازوں اور اٹھالیس ہیلیکاپٹروں کو مار گرایا ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ چوبیس فروری سے یوکرین میں روسی حملے شروع ہوئے تھے جن کا آج بارمہ دن ہے اور اب تک اس جنگ میں جان مال کی کافی تباہی ہو چکی ہے اور ویسٹرن ملک جنگ بند کرانے کی کوشش کرنے کے بجائے یوکرین کے لیے ہتھیاروں کے بھیجنے کی بات اور کوشش کر رہے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینلنڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بلوک اور ٹیوٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں